موسیقی ایک سوونگ پول میں پشاپ کر دیا اس کے بعد کیا ہوا اس کا دنیا میں رہنا کیسا مشکل ہو گیا اور کیوں اور وہ لوگ ایسے لوگ ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں بہرحال اس پہ بھی آئیں گے لیکن بہت امپورٹن مہمان نے آج مجھے خاص طور پر جوئن کیا ہے محمود مولوی نے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے یہ سابق سینے وائس پریزیڈنٹ سندھ کے کراچی کے رہے ہیں علی زیدی کے دستراز تھے ان کے ساتھ میری ٹائم افیرز میں یہ کام بھی کرتے رہے اور یہ پرائیم منسٹر کے سپیشل اسسٹنٹ رہے یعنی عمران خان کے سپیشل اسسٹنٹ رہے محمود مولوی نے آج پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا وہ ہمارے ساتھ ہے محمود السلام علیکم آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی محمود جی میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ضمیر کی آواز کے اوپر یہ ضمیر کون ہے ضمیر جو ہے اپنا ضمیر ہوتا ہے ہر آدمی دیکھیں بہت سے چیزیں آدمی برداشت کر لیتا ہے ڈیفرنس ہوتے ہیں مگر جو میں نے دیکھا جو نو تاریخ کو جو فوج کے ساتھ ہم نے کیا ہے اور میں انڈیجلز کی بات ہے فوجیوں کے ساتھ اور سپیشلی شہدہ کے ساتھ جو ہم نے کیا دیکھیں نا شہدہ کے ساتھ جو ہم نے کیا وہ جو تھا وہ ضرورت سے زیادہ تھا شہدہ کے ساتھ ہم نے پایا ہے شہدہ کے ساتھ ہم نے جو کیا جو ان کی وہ مورتیاں توڑی اور وہ جو کیا دیکھیں یہ کئی سے جسٹیفائیڈ نہیں ہے میرا انسٹینٹ یہ یہ کہ دیکھیں آج ہم پولٹیکل پارٹی چینج کر سکتے آج پی ٹی آئی اے کل پی ایم 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 اے پرسو پیپلز پارٹی ہے ہم اس ملک میں فوج کو کبھی چینج نہیں کر سکتے اگر یہ فوج نہیں رہے گی تو ہم کیا جاپان کی طرح اس کو پٹے پہ دیں گے نہیں محمود ملی یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے تو کافی سینئر اینما ملوث پائے گئے ہیں فوج کے خلاف ایکشن کے اندر اور انسٹیگیٹ کرتے ہوئے دیکھیں جو لوگ ملوث پڑے ہیں میں تو کہوں گا کیونکہ مجھے بہت سارے صحافی کہہ رہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا ویو نہیں ہے چاہیے کہ جو بھی ملوث تھا یا ایک اکسانے والا تھا ان کو ٹرائل کیا جائے ان کو سزائیں دی جائے سخت سے سخت سزا ہو اور وہ پارٹی میں اگزیسٹ ہی نہ کریں اس کی وجہ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں تو بتا دیں انہوں نے کہا جی ان لوگوں کو نکال دیتے ہیں ان کو پانچ پانچ سال کی سزا دیں دست 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 کیونکہ اگر آج ہم ان لوگوں کو سزا نہیں دیں گے یہ وہ ہم زہر شروع کر رہے ہیں پھیلانا ملک کو توڑنے والا کل کو پھر بنے گا چناپور سندو دیش بختون استان اللہ رحم کرے کیوں بنے گا آپ نے شریعہ رافیدی کی بات سن لی ہے کیا آپ کو سنوا ہوں میں میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس کیا شریعہ رافیدی کا سوٹ ریڈی ہے لگائیں شریعہ رافیدی کیا کہتے ہیں ہر ماہ ہر بیگی ہر بزرگر جوان ہر بچہ کہ چلو چلو جی ایش کی چلو میں نے عثمان دار بھائی سے حلی نواز عبان سے خاتفی اور نے اسد عمر صاحب کا مجھے محسد سنایا اسد عمر صاحب اور مراد صاحب یہ جو لیڈرشپ ابھی ڈیسائیڈ کرے گی انشاء اللہ جی ایش کیو جائیں گے انشاء اللہ جی ایش کیو جائیں گے سن دیا آپ نے اور باقیوں کا بھی سن دیا نہیں نہیں بلکل دیکھیں اگر میں نے یہ ایک میں نے بھی سنا تھا جس پہ میں نے کہاتا کہ بھائی جا جی ایش کیو جا کے کیونکہ کسی اور میں بھی کہاتا میں نام نہیں لوں گا ہم جا کے جی ایش کیو پر قفضہ کریں گے تو میں نے کہا جنرل کس کو بناوگے بیٹھاؤ گے کس کو پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کی سمجھ نہیں ہے یہ ناسمجھ لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ جی ایس کیو کے اوپر قبضہ کر کے یہ دشمن کی فوج آتی ہے نا وہ قبضہ کرتی ہے جی ایس کیو کے اوپر نہیں لیکن اب یہ تو میں مان نہیں سکتا کہ امران خان کے ڈیریکشنز نہیں ہیں اس کے پیچھے دیکھیں لقمان باہد میں اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں نہیں کروں گا بہت ساری چیزوں کی بہت ساری چیزیں مجھے پتا ہے مگر جیسے فوج میں ہوتا ہے نا آدمی کو بہت ساری انفرمیشنز ہوتی ہے مگر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ انفرمیشنز لیک نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ایک ایتکس ہوتا ہے کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے آدمی کا یہ آدمی کا اپنا جو ہے بڑا پن ہے کہ دیکھیں بہت ساری جیسے میرے نہیں یہ نیشنل انٹریسٹ ہے یہ بڑا پن نہیں ہے یہ نیشنل انٹریسٹ کی بات کر رہا ہوں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے اور میں چاہوں گا کہ بہت سارے اور لوگ جو کہ اس میں ہمارے پاس ہیں وہ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم چاہیں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ علی زیدی چھوڑیں بھئی میری علی زیدی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے نا مگر میں آپ کو آج بتا دوں بہت سے لوگ اپنی ضمیر کے اوپار یہ فیصلہ کریں گے کہ ایسی جگہ دیکھیں میں نے جو چھوڑا نا میں آلیڈی سٹنگ ایمینے ہوں مجھے آئندہ کی ٹکٹ بھی کنفارم ہو گئی تھی ٹھیک ہے نا اسی سیٹ سے سپورٹ بھی تھا مگر میں نے کہا کہ دیکھیں یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے آپ کے ساتھ اور کتنے لوگ ہیں جو چھوڑنے لگے ہیں پی ٹی آئی اس وجہ سے دیکھیں میں اس وقت آہ نمبر نہیں بتا سکتا ہوں مگر کافی لوگ دیکھیں جونئر لیول کے تو میں کہوں گا آہ سیکھوں میں تو میرے پاس میسیجز آ چکے ہیں جونئر لیول کے میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں تین سو سے پانچ سو لوگوں کے تو میرے پاس میسیج ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جونئر لیول مگر میں آپ کو بتاؤں میں آہ جو ہے بڑے لیول کے لوگ بھی جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جاکا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کی فوج کو ڈی مورالائز کر کے اور تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں تو تو یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہوئی نا ہم نے جس پارٹی کو جوئن کیا تھا اس وقت اس کا سٹینڈ یہ نہیں تھا ورنہ کہ میں پاگل تو نہیں ہوں اپنا کاروبار چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے ایک پارٹی کو جوئن کروں اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے میں تو وہ اللہ نے مجھا ہے بھی ایسے دیئے ایسے دیئے کہ میں کسی بھی ملک کی آہ جا کے پاسپورٹ نہیں سکتا ہوں شریعت نہیں سکتا تھا میں اس ملک میں بیٹا کیوں ہوں میں اس ملک میں اس لیے بیٹا ہوں کہ ملک سے ہمجردی ہے کہ اس ملک نے مجھے بہت کچھ دیا ہے تو مجھے یہ بتائیے گا جناب محمود صاحب کے آپ کے ساتھ کوئی اور ایمین ایز اور ایم پی ایز ہیں جو چھوڑنے کو تیار ہیں یا چھوڑنے والے ہیں جی انشاءاللہ آپ کو ایک دو دن میں میرے خواست سے دو دن لگیں گے آپ کو کافی لوگ ملیں گے جو کہ اس کے اوپر آہ آہنگے کہ وہ خود جو ہے چھوڑ دیں گے اندازن کتنے مجھے صرف یہ بتا دیئے میں اندازن دیکھ میں کیونکہ میرے انٹرنیٹ پورے پاکستان کی تو بات نہیں کر سکتا ہوں مگر کراچی میں تین چار لوگ ہوئیں گے انشاءاللہ تو کراچی تو ختم ہو جائے گی تنظیم آپ کی کیونکہ ویسی ختم ہے دیکھیں میں اس وقت آہ ان کے انٹی بات نہیں کروں کہ ہم کہا یہ تین چار لوگ وہ ہیں جن کو اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے میں آپ کو کسی کا نام لوں گا دو دن یا تین دن پہلے پوچھا تھا کہ بھئی ہم کو جو ہے اس چیز کے اوپر ہم کو یہ پرمیشن دی جائے کہ ہم اس کے اوپر تنقید کریں کہ فوج کے انسٹالیشنز کے اوپر اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ بڑا غلط ہوا ہے ان کو ابھی تک اپروول نہیں ملی ہے کہ یہ کہ ہاں جی کھل کے تنقید کروں تو اس کا مطلب ہے کہ امران خان کے ڈیریکشن پہ گیا نا میں آپ کو پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں تو دیکھیں نا میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا اگر جو چیز غلط ہے تو آپ ان کو تنقید کرنے دے اس کو کرٹسائز کریں کہ غلط ہوا ہے جو لوگ ہیں ان کو پکڑے ان کو سزائیں دیں وہ مین وجہ یہ ہے کہ without this country cannot survive without the army کونسی country چلیں آپ اب مجھے ایک اور بات بتا دیں کہ کل پرسو ہم نے دیکھا کل دیکھا تھا کہ وہ جو بوشہ بیگم تھی وہ عدالت میں جب آئی ہیں اپنی پیشی کے لیے تو سفید چادروں سے ان کو گھیرا بتا اب بوشہ بیگم کم طلعے کہا جاتا ہے باپردہ ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن ایسی بات نہیں ہو ٹیلویشن انٹریوز وغیرہ دے چکی ہیں کافی میری تو خود ملاقاتیں ہو چکی ہیں ان سے تو مجھے پتا ہے میں نے دیکھا ہے ان کو یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں تو مجھے کسی نے کہا کہ ان کا یہ بلیف ہے اسٹرولوجیکل بلیف ہے کہ وہ جس وقت عدالت میں جا رہی تھی جو ٹائم تھا اس کے ساپ سے سفید رنگ کے اندر لپٹ کے ان کو جانا تھا اور اس لیے لپیٹا گیا آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے اور میں آپ کو غلط نہیں کہوں گا اور میں اس پہ دیکھے پرسنل یہ پرسنل نہیں ہے یہ عدالت ہے عدالت پرسنل نہیں ہے نہیں مگر میں آپ کو بتاؤں مجھے اس کا کل کو آپ کہیں میں آپ سے کہوں گا کہ انہوں نے پیسے کھائے کہ نہیں آپ کہیں گا میں پرسنل بات نہیں کرنا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کھائے ان کی جیب تو مجھے نہیں مگر دیکھیں مگر دیکھیں جو چیز مجھے پتہ نہیں ہے نا تو اس کے اوپر میں کمنٹ کروں تو یہ میری کم ضروری ہے عمران خان کا فیوچر کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں جب تک یہ آرمی ہے ٹھیک ہے نا جو یہ اس وقت یہ بیٹے ہیں ٹھیک ہے نا جو میں دیکھ رہا ہوں ان کا فیوچر اس وقت میں کوئی جوچی تو ہو نہیں مگر آرمی سے ڈیریک کنپنٹریشن لے کے اس وقت ان کا حکومت بنانے کے میرے ذاتی رائے سے کوئی چانس نہیں ہے سیٹلمنٹ ہو جائے کچھ ہو جائے then that's a different issue but اگر آپ پورے آرمی کے ساتھ کنپنٹریشن لے کے کوئی ایک انڈیوزن کی بات نہیں ہو رہی ہے اب پورے آرمی کی آپ کے پارٹی کے صدر کانگوں میں پرویز الہی جو تھے پرویز الہی صاحب نے منع کر دیا ہے انہوں نے کلیر کہہ دیا کہ جی میں فوج کے خلاف نہیں جاؤں گا اور کیا کہتے ہیں زیاؤلک صاحب کے سابزادے انہوں نے بھی کلیر جو ہے اجازالاک نے اجازالاک صاحب نے بھی کلیر کہہ دیا کہ فوج میری ریڈ لائن ہے میں فوج کے خلاف نہیں جاؤں گا تو کیا پرویز الہی اور اجازالاک بھی پارٹی چھوڑنے والے ہیں ایسی خبریں تو آ رہی ہیں دیکھیں جب ایک آدمی کیونکہ دیکھیں بدقسمتی سے کسی موسٹ آف دی پارٹی ساری پارٹیز کو آپ دیکھ لیں ڈیموکریسی کسی میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا ڈکٹیٹرشپ ہے ٹھیک ہے نا ہم بات کرتے ہیں ڈیموکریسی نائنٹی پرسنٹ اور نائنٹی پائی پرسنٹ پارٹیز میں ڈیموکریسی ہے نا ڈکٹیٹرشپ ہے اور اگر کوئی لیڈر کے ساتھ اگری نہیں کرتا ہے تو بدقسمتی سے اسے چھوڑنا ہی بہتر ہے ورنہ وہ سائیڈ لائن ہو کے اس کو پھینگ دیا جاتا ہے نہیں ہے لیکن آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا ہے کیا آپ پرویز الہائی اور اجازالاک چھوڑ رہے ہیں پی ٹی آئی دیکھیں میرے پاس کوئی ایسی نیوز نہیں ہے کیونکہ میں نے آج بیان دیا ہے آپ کو پتا ہے نا میں کیا پوچھ رہا ہوں اور آپ کو لگتا ہے نا کہ میں سچ بول رہا ہوں ہاں نہیں آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں اور مجھے بھی لگتا ہے مگر دیکھیں میں کسی کے لیے اس لیے کمنٹ نہیں ہوں کیونکہ اگر میں نے ان سے بات کی ہوتی یا میں نے سنا ہوتا ان کے مجھے تو میں آپ کو بلکل آہ بولتا کہ ہاں جی میری ان سے کسی آہ ٹائم بھی بات نہیں ہوئی ہے جانگی ترین سے بات ہوئی ہے آپ کی اگلے پچھلے دو تین دن میں نہیں میری پچھلے آہ ایک مہینے میں یا دو مہینے میں بھی جانگی ترین سے بات رہی دو مہینے پہلے ہوئی ہے یا نہیں آہ دو تین مہینے پہلے ہوئی تھی بلکل علیم خان سے کب ہوئی علیم خان سے تو میری آہ کوئی دس بارہ دن پہلے ہوئی تھی اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے تھے ان کے گھر پہ کیا ان کا گروپ متحارک ہو رہا ہے ابھی تک انہوں نے بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا دیکھیں میں بتاؤں ڈیسیشن آئے نہیں ہیں بہت سے لوگ چیزیں سوچ رہے ہیں مگر ڈیسیشن آئے نہیں ہیں میری بلکل عریف خان صاحب سے ملاقات ہوئی دس بارہ دن پہلے میں نے ان کے گھر پہ ڈینر کیا اور میرے ساتھ بہت سے اور لوگ تھے جو کہ پارٹی کہتے ہیں میں نام نہیں لوں گا کل کو وہ ڈیمیج ہو جائیں گے مگر میرے ساتھ سے بلکل میں نے ڈینر کیا میں اس سے ڈیس اگری نہیں کروں گا تو آپ کے انقلابی تو دوڑے لگا رہے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں آج وہ ڈبو کو میں نے دیکھا وہ تو باگ باگ کے بہو بہو ہو گیا بلکل ہی اب اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں بھئی آہ تو بھئی ایسے نعرے کیوں مارتے ہیں بھئی دیکھیں میں بتاؤں آہ اگر جو فوج کے خلاف نعرے مارتے ہیں ان کو سب کو اپنے الفاظ واپس لینے پڑھیں گے نہیں نہیں پہلے ان کے شناکتی کارڈ کینسل ہونے چاہیے بٹ محمود مولوی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آئی ویشو دی بیسٹ آف لاکھ اور دی بیسٹ آف پولیٹیکل فیوچر محمود مولوی ہمارے ساتھ تھے ہم کچھ اور مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے لیکن جب ہم بریک سے آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آمی ایکٹ ایکچولی ہے کیا اور یہ سویمنگ پول گھنڈا کرنے والے کے ساتھ کیا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا یہ کیا کہانی ہے پر ڈال از ایڈ آفر بریک بریک ویلکم بیک فرم دو بریک اور بریک پر جاننے سے پہلے آپ باتیں صورت محمود مولوی کی پی ٹی آئی کے اس ایم این اے نے جس نے پی ٹی آئی کو بھی چھوڑا اور فوج کے خلاف یعنی باتیں کرنے کے لیے چھوڑا اور حملہ کرنے کو پر چھوڑا مجھے جوائن کیا لیگ اور بلوچ نے مسلم لیگ نون کے رہنمائے مجھے جوائن کیا یاسین آزاد صاحب نے سابق صدرہ سپریم کورٹ بار کے لیکن میں نے دو چیزیں بتانی ہے بڑی کوک لی آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ کا بتاؤں کہ یہ جو آمی ایک جس کے مطلق کتنی تشویش ہو رہی ہے اور لوگ خبرا رہے ہیں ڈر رہے ہیں یہ نائنٹین ففٹی ٹو میں مارز وجود میں آیا تھا انیس سو باون میں اور ہوا کیا تھا کہ پھر بعد میں اس کو پہلے تو اس کا صرف فوجیوں کے پر اطلاق ہوتا تھا لیکن بعد میں اس کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا اور ان سیولینز کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ جو دہشت گردی کریں یا ملک کی اہم تنصیبات کے خلاف کاروائی کریں فوجیوں کے پر حملے کریں یا آلہ کار بنیں کسی کا بہرحال اس میں جو گھبراتے ہیں لوگ وہ اس لیے گھبراتے ہیں کہ اس میں دو سزائیں یعنی دس سال قید کی سزا اور ڈیتھ پینلٹی یہ دونوں اس میں موجود ہیں لیکن یہ ہوتا کس طرح ہے میں آپ کو بلکہ سمپل بتا رہتا ہوں کہ ایڈوٹن جنرل جو آمی کا ہوتا ہے اس کے انڈر جیک برانچ ہوتی ہے اور جیک برانچ جو ہے وہ ایک کوٹ تشکیل دیتی ہے عمومی طور پر اس کا سربراہ ایک حاضر سروس لیفرنڈ کرنل ہوتا ہے اور یعنی اس میں دیفنس بھی ہے پروسیکیوشن بھی ہے پروسیکیوشن جو ہے وہ تو عمومی طور پر فوجی پروسیکیوٹر سے مشتمل ہوتی ہے لیکن اگر فرص کریں دیفنس کے لیے آپ چاہتے ہیں میں اگر ہوں وہاں پہ تو میں کسی بھی سیولین وکیل کو لا سکتا ہوں اپنا دفاع کرنے کے لیے اور وہ پوری اوپن میں ہوتی ہے لوگ بھی اس کو ٹینڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں فرق ہوتا ہے کہ وہ ڈی ٹو ڈی بیسنس میں ہوتا ہے اور جو فیصلے ہمارے عام عدالتوں میں پانچ پانچ سال نہیں ہوتے دست سال نہیں ہوتے وہاں وہ ایک سے دو مہینے کے اندر ہو جاتے ہیں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا سندھ کے اندر کہ ایک میجر صاحب ہوتے تھے انہوں نے وہاں پہ کسی کے ساتھ لوگوں کو قتل کر دیا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پیسے لے کے وہ کاروائی کی اور اس وقت انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ڈاکو تھے سندھ میں وہ زمانے میں ڈاکووں کا راج تھا تو یہ ڈاکو تھے اب اس کے بعد انکوائری شروع ہو گی جب پتا چلا تو ان کا ایک آلہ ایک آر بھی تھا جو سیولین تھا اس کا سیول کورٹ میں ٹرائل شروع ہوا ان کا ملٹری کورٹ میں مہینے کے بعد ملٹری کورٹ نے ان کو گلٹی پایا اور اس کے بعد ان کو سزائے موت ہو گئی وہ جو سیولین بھائی جانتے ان کا تقریباً کوئی دو سال یا تین سال چلتا رہا اس کے بعد پھر وہ اگلی عدالت میں گئے اور ان کو دس سال کے بعد ان کو سزا ہوئی اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک دفعہ یہاں سے سزا ہو جاتی ہے ملٹری کورٹ سے تو آپ کا رائٹ ٹو اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر ہوتا ہے یا آپ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اپنی آپ اپیل کرنے کے لیے تو وہ جو ایک خوف داری ہے کہ آئے جی آنن فانن یہاں پہ بس کوئی کلھاڑی پڑی ہے اور اسے مار دیں گے یہ تاثر بالکل غلط ہے ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں مجھے آج ایک کسی نے کہانی ووٹس ایپ پہ شیئر کی ایک شخص کی جو جو جپان گیا تھا اور ہوتیل کے سومنگ پول میں تھا اور اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت وہ اکیلہ تھا وہاں پہ تو اس جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے گھٹی عادت ہے بری عادت ہے غلط عادت ہے اس نے کہا کہ یا سومنگ پول میں یورینیٹ کر دیا پشاپ کر دیا تو اس میں کوئی کیمیکلز اگرہ تھے اس سومنگ پول میں ایک دم سے اس کے پانی کا رنگ چینج ہونے شروع ہو گیا الامز بچ گئے لوگ آگئے اوپر پہلے اس کو انہوں نے نکالا خود بھی نکل آیا اس کے بعد انہوں نے پورے پول کا پانی بدلا اس کے سامنے ہی اور دوسرا پانی ڈالنے لگے اور اس کو سائٹ پہ لے گئے اور پتا چلا کہ کمرے کے اندر اس کا سمان جو تھا اور پیک کر کے بار رکھا ہوا تھا اور ریسیپشنس نے اس کا کہا کہ آپ کی ہمارے ہوتل میں کوئی جگہ نہیں ہے اور اس کو نکال دیا وہاں سے بھائی صاحب اگلے ہوتل میں گئے اگلے ہوتل میں گئے تو ان کو بتا چلا کہ وہ کمپیوٹر پہ انہوں نے جو ہوتیلز کے تھے وہ جو آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں اس پہ ڈال دیا تھا کہ ان صاحب کو کس حرکت پہ اس ہوتل سے نکالا گیا تو ان کو کوئی ہوتل جو تھا وہاں پہ کمرہ ہی نہیں دے رہا تھا کہ بھائی تم نے اتنی گھڑیا عرکت کیا اور اس کو شکل دیکھ کے پچھان لیتے تھے کہ تم ہی ہو وہ شخص تو پھر اس کو کسی نے ایڈوائز کیا کہ ایسے ہوتیل میں جاؤ جو اس میں پول داؤ یا یوت ہوتل میں جاؤ یا کہیں اور جاؤ تو وہ تو جیسے تیسے اس نے ٹائم گزارا اور وہ آگئے باپس لیکن میں یہ کہانی پڑھنے کے بعد اس کہانی میں بھی لکھا ہوتا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک پول گندہ کرنے والی ایک گندی مچھلی جو ہے اس کو کس طرح سے ایڈنٹفائی کیا گیا لیکن ہمارے ملک میں اتنا زیادہ گن کرنے والے لوگوں کو اور اتنا زیادہ کرپشن کرنے والے لوگوں کو اور کھانے پینے والے لوگوں کو سارے قبول کرتے رہتے ہیں ہم اپنے شادیوں پہ بھی بلاتے ہیں اپنے فنکشن سے بھی بلاتے ہیں تصویریں بھی ان کے ساتھ کچھواتے ہیں سیلفیز بھی ہم لیتے ہیں تو جب ہم ہی برے تو پول کیسے صاف ہوگا یاسین ازاد ہیں صدر سپریم کورٹ بار کے میں آپ کا بہت بہت شکریہ سر آپ نے بڑا ویٹ کیا علی گوھر بلوچ صاحب نے بڑا ویٹ کیا یاسین ازاد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ چیف جسس جسس نے ایک ہفتے کی کل ڈیٹ کیوں آگے کی وہ منگل تک کیوں لے کے گئے اس کیس کو جسے وہ بزد تھے کہ فوری طور پر انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے یاسین صاحب مجھے لگتا ہے آپ کو آواز نہیں ہاری میری آواز پوری اب آئیے سر آواز سپریم کورٹ میں ایک کیس جو ہے وہ آگے کیوں چلا گیا منگل تک دیکھیں سر پہلی بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن پاکستان نے ریویو پیٹیشن فائل کی تھی اگر چودہ مئی الیکشن کے دن کی تاریخ تھی تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس ریویو پیٹیشن کو چودہ مئی سے پہلے سنا جاتا تھا نہیں سنا گیا اور آپ نے چودہ مئی گزرنے کے بعد پندرہ مئی کو اس کا ڈیٹ دی ڈیٹ دینے کے بعد جو آپ کا مین سٹینڈ تھا وہ یہ تھا کہ نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے ٹھیک ہے ہر آدمی کہتا تھا نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے ٹیکن نائنٹی ڈیز کا الیکشن جو آنا چودہ مئی کے بعد بھی گزر چکا تھا اب ریویو پیٹیشن جو فائل کی گئی اس کی ائرنگ ہونی تھی ٹیکن اسی دوران جو صورتحال چینج ہوئی پولیٹیکل صورتحال جس کے مطلق میں کہہ رہا ہوں جو چینج ہوئی اس صورتحال کے مطابق ظاہر ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ بے کل ہنربل سپریم کورٹ کے اس گیٹ پہ جا کر انہوں نے جلسہ کرنے کا اعلان کیا جس گیٹ سے جائش سائیبان اندر جاتے ہیں تقریب اندر تک چلے گی چونکہ ان کے ذن میں یہ ایک بات تھی بلکل واضح تھی کہ شاید کوئی ایسا فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے نہ آ جائے جو ہمارے یہ پرابلم کریٹ کیا رہے لیکن اس میں چونکہ کریڈٹ کر جاتا ہے میرے نزدین مولانا فضل الرامان صاحب کو انہوں نے جو سٹینڈ لینا تھا وہ انہوں نے لیا اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروسیڈنگ کے دوران علی زفر نے کہا جی آئین دفن ہو گیا تو ہمارے چیف جسر صاحب نے اپنے ایبزرویشن میں یہ بات کہی کہ آپ آئین کی بات کو چھوڑیں بار کے آلاد کو بھی دیکھیں وہ بات تو آپ کے سامنے ہے سب نے وہ سنی ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو کچھ نو میئے کو ہوا اور نو میئے کے اندر جو کچھ پاکستان کے اندر آدھ ساتھ ہوئے جس طرح کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا جس طرح ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا جی ایچ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکٹرونی میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے جیشن بنایا اور حکومت نے بھی کسی حد تک جیشن بنایا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو ڈیسیبل کرنے کے لیے عرب روپیہ خرج کرتے ہیں لیکن وہ صورتحال پیدا نہیں کر سکے جو عمران خان نے تین دین کے اندر پاکستان کے اندر کر کے دے دی بدقسمت یہ دیکھیں کہ ایک ایسا آدمی جو تقریباً چار سال پرائم نیسٹر پاکستان رہا یہ تمام چیزیں ان کی ہیں اور آج وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا یہ کسی اور نے کیا میں حیران ہو پر ہوں صاحب کا پرائم نیسٹر پہ جو اس طرح کا جملہ کہتے ہیں کہ کسی اور نے کیا پرائم نیسٹر صاحب کا پرائم نیسٹر سے یہ بات پوچھی جائے کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر مجھے دوبارہ پکڑا گیا تو جو آلاد نو دس مئی کو ہوئے ہیں وہ دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں اور جس پروٹوکل کے ساتھ آپ عمرار خان کو لے کے گئے سپریم کورٹ میں میں جب دوبارہ میں سپریم کورٹ باہر کا پریزیڈنٹ تھا یوسف رضا اگلانی صاحب کے خلاف توینی عدالت کی پروسیڈنگ ہو رہی تھی جب ان کو سزا دی گئی تل دا رائزنگ آف کورٹ تو اس سے پہلے انہوں نے آنربل سپریم کورٹ سے یہ بات کہی کہ میں پرائم نیسٹر رو مجھے ججیز گیٹ سے اندر جانے کی اجازت دی جائے ان کو اجازت نہیں دی گئی چونکہ آپ کے خلاف توینی عدالت کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے لہذا ججیز گیٹ سے آپ کسی بھی صورت میں اندر نہیں آئیں گے بعد ہے جب راجہ پرویزہ شرف صاحب کی باری آئی اور ان کے خلاف کنٹیم پروسیڈنگ شروع ہوئی تو انہوں نے بھی ریکویسٹ کی لیکن ججیز گیٹ سے ان کا اندر جانے نہیں دیا گیا اب سوال یہ پردہ ہوتا ہے کہ دو سیڈنگ پرائم جس سے آپ سے پرمیشن مانگتے ہیں کہ ہمیں اسے ججیز گیٹ سے اندر جانے دیا جائے آپ نے نہیں جانے دیا تو پھر کیا بات تھی کہ ایک آدمی جس کو گرفتار ہوئے چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ ساٹھ عرب کے ایک معاملے میں ان کو گرفتار کیا گیا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ نے اس ڈیٹینشن کو ڈیکلیئر کیا ایلیگل سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کیس کا فیصلہ کرنے بھی چاہتے تھے سپریوم کا اسلام فیصلہ تھا تو کیا آنربل سپریوم کورٹ عمران خان کی غیر کیس کا فیصلہ کرنے چاہتے تھے ان کی غیر موجودگی میں بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان کی گرفتاری غیر قانونی ہے لیکن جس پروٹوکول کے ساتھ ان کو بلایا گیا یا جس طرح ان کو ویلکم کیا گیا آج دن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنربل سپریوم کورٹ کے چیف جس صاحب کہیں وکلا کے لیے بھی وہی جملہ استعمال کرتے رہے ان کا کہنا یہ تھا کہ میری یہ عادت ہے تو جو سوال آپ نے کیا وہ میرے نزدیک اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ نوے دن کا پیریٹ گزر گیا اور میں پھر بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں ہر پروگرام میں کہ مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ نائنٹی ڈیز کی جو ریکوائرمنٹ ہیں خالی ایک صوبے کے لیے ہیں یا ہر اس صوبے کے لیے ہیں جس میں اسمبلی کو ڈیزال کر دیا جائے تو پنجاب کی بات تو آپ کرتے ہیں لیکن کے پی کے کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا پاکستان کا آئین جو ہے وہ کے پی کے میں اپلائی نہیں کرتا اپلائی کرتا ہے آپ کے پی کے اندر الیکشن کے بات نہیں کر رہے پنجاب کو پورا زور دے رہے ہیں اس پہ بعد میرے دوست سے اس کی ایکسپلینیشن یہ دیتے ہیں کہ جناب کے پی کے کی بات تو دوسری ہے پنجاب ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے اس میں الیکشن پہلے ہوں تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ کی ریکوائرمنٹ پہ عمل نہیں ہو رہا آئین کی ریکوائرمنٹ پہ پنجاب پہ قدر کرنے کو کوشش کی جا رہی ہے آپ نے ریکوائرمنٹ بات یہ ہے کہ تین ہفتے پہلے جب مختلف ایجنسیز کے لوگ چیف جسٹس کو ملے تھے اور کچھ ججز کو تو انہوں نے بتایا تھا کہ حالات صحیح نہیں ہیں الیکشنز کے لیے تو چیف جسٹس نے کہا ہم حالات کو نہیں دیکھتے آئین کو دیکھتے ہیں کل جب سپریم کورڈ کے بار اپنا لوگ اپنا اچھل کو جھ رہے تھے تو انہوں نے کہا آئین کو چھوڑیں حالات کو دیکھیں تو یعنی اپنے گیٹ پہ بات آگئی تو حالات کو دیکھیں دوسروں کے گیٹ کے اندر تھے تو آئین کو دیکھنا تھا بڑھ علی گور بلوج سب سے وری امپورٹنٹ بات جو ہے یہ سب سے ضروری بات ہے کہ ایک دن پہلے فیصلے سے خواجہ تاریخ رحیم کی اور صحافی کی آڈیو لیک ہوتی ہے اور اس میں خواجہ تاریخ رحیم جو ہیں پورے کا پورا کیس کا بتا رہے ہیں کہ آ کیا رہا ہے اس کا اس کا یعنی حکم کیا رہا ہے عدالت کا اور پھر کہ کس طرح وہ استعمال بات آئی کورٹ جائے گا اور وہاں سے جسٹس کیانی صاحب کیا اقامات جاری کریں گے اور ڈٹو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا آپ لوگوں نے کوئی سوچ بچار کی کہ آپ کا اس زندگی میں کیا فائدہ آپ کی پارٹی کا کیا فائدہ کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو پہلے سے ڈیسائیڈ ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے اور انتہائی قابل افسوس اور قابل مضمت ہیں یہ سارے حالات یہی وجہ ہے کہ جو کل جلسہ ہوا سپریم کورٹ کے باہر اتجاج ہوا پروٹیسٹ ہوا تمام پلٹیکل پارٹیز کا اس کا بھی اس میں بھی تمام لوگوں کا یہی موقف تھا اور اسی سلسلے میں یہ ہوا تھا لیکن دیکھیں یہ یہ جو سہولتکاری والے معاملات ہیں تو وہ تو آپ کے سامنے ہیں مطلب افسوس اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان جال رہا تھا ایک آدمی سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوتا ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بھائی تمہارے کپڑوں کے اندر سے بارود کی بدبو آ رہی ہے تمہارے ہاتھوں کے اوپر خون لگا ہوا ہے جو کچھ تم حالات پیدا کر کے آ رہے ہیں بلکہ اس سے یہ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ good to see you آج میں ایک یہ جو ویڈس اپ گروپ ہے وہاں پر ایک پوسٹ پڑ رہا تھا اور بڑا افسوس ہو رہا تھا وہ لکھا ہوا تھا کہ جو کارکنان اس تمام ان واقعات کے اندر کسی کوئی مر گئے ہیں تو ان کی نماز جنادہ پڑی جائے گی غائبانہ اور جو بچ گئے ہیں ان سے امارہ کوئی تعلق نہیں مطلب بڑی مزائکہ خیز باتیں ہیں جو مطلب ہے کہ قانون اور آئین کی تو ظاہر دہجیاں اڑائی گئی ان ان سیڈز پر جن پر کہ چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہیں دیگر کچھ انججز ہیں جو کہ ان کاموں میں ملوث ہیں ملوث ہونے کاموں سے مراد کہ جو عمران خان کی سہولتکاری میں مصروف ہیں اور اس کی مردی کے فیصلے دے رہے ہیں اور بانگے دہل دے رہے ہیں اور کوئی چھپ کے یا کوئی انکار کر کے نہیں دے رہے بلکہ ساتھ محسوس بھی کروا رہے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں جس طرح سے کہ اس کو عدالت میں بلوایا گیا پھر جس طرح سے روانہ کیا گیا جس طرح کے آرڈرز کیے گئے ابھی میں دیکھ رہا تھا فعاد چودری صاحب کا بھی وہ جائج صاحب نے یہی آرڈر دیا ہے کہ وہ جو ہے آئی جی کو ردستی بندہ جائے گا جو ریسیو کروا کے آئے گا فیزیکلی تو مقصد یہ ہے کہ پھر عدالتی نظام کا تو اللہ حافظ ہو چکا ہے اور اس میں جن لیکن سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے وہ جج بھی بے باس ہیں جو چار ججیز جنہوں نے کہ اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا ساری باتوں کا نچوڑ میرے نزدیک تو مبشر بھائی یہ ایک بات ہے اگر ہم یہی ججیز آئینی رول کرنا چاہتے تھے چھوڑیں کہ نون لیک کا موقف صحیح ہے یا غلط ہے کیا اس پورے ملک میں یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے اگر یہ فل کورٹ بینچ بنا دیا جاتا یہ ہمارا بھی مطالبہ تھا پی ڈی ایم کی پارٹیز کا بھی تھا اور شاید اس پر پی ٹی آئی کو بھی کوئی اتراز نہ ہوتا تو آج ہم ان مشکلات سے نہیں گزر رہے ہوتے تو یہ تو حالات جو ہے وہ کریئٹ کرنے یہ بہران کریئٹ ہونے والا جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح سے کہ املاک کے اوپر حملے کیے گئے اور جو کچھ آپ ہم صاحب نے دیکھا ہے تو اس میں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کے سب سے بڑے ذمہ داران تو وہ جاج صاحبان ہیں جنہوں نے چار کا اکسریتی فیصلہ نہ ماننا پھر فول کورٹ بینچ بھی نہیں بنایا تو آپ لوگ کا ریفرنس کب تک جا رہے ہیں؟ دیکھیں ریفرنس جو ہے وہ مطابع اس پر مشاورت بھی ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کچھ معاملات انڈر پروسس ہیں جو کے سامنے آ جائیں گی لیکن مبشر صاحب جب تک ریفرنس جائے گا تب تک جاج صاحب تو ریٹائر ہو جائے گا مطابع جب تک وہ اس کی جو پرسیجر ہے جو طریقہ کار بات تو ایک اصول کی ہے بات تو ایک اصول کی ہے ہاں ریفرنس تو انشاءاللہ جائے گا ریفرنس پہ تو مطلب ہے کہ اس پر تیاری ہو رہی ہے کب تک ظاہر ہے اب اس کی تیاری ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ آنے والے چند روز میں آپ ڈیویلیمنٹ دیکھ لیں یعنی اگر آپ لوگوں سے کامی نہیں ہوتا ٹائم پہ نہیں ہوتا تو پھر آپ دوسروں کو کیا بلیم کر رہے ہیں نہیں نہیں ٹائم دیکھیں اس پر جو وزارت قانون ہے اس نے ظاہر ہے کہ اس پہ کچھ ایبویڈنس کو اس میں شاورت کا عمل ہے وہ جاری ہے جس طرف آپ بات کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ریفرنس دائر کر دیا جائے گا میرے پاس کوئی حتمی رپورٹ تو نہیں ہے لیکن میں نے بھی آج چنوائی یہی سنی ہے چیک کر لیں آپ فون کر کے چیک کر لیں ہوتی ہے دیر میں میں ایک بریک لے لیتا ہوں آپ فون کر کے چیک کر لیں علی گور فلوش میرے ساتھ ہیں یاسین ازاد ہے ایک بریک کے بعد مجھے یہ بتائیے گا وہ کیا کہتے ہیں ان کو تو پتا تھا خواجہ تاریخ رہیم کو کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ اگلے منگل کو کیا فیصلہ آنے والا ہے سر آپ کوئی فیصلہ کرنا مجھے کافی مشکل نظر آ رہا ہے چونکہ جو observation annables to achieve justice کا آیا ہے کہ بار کے آلاد کو دیکھیں جس کا ذکر آپ نے خود بھی کیا ہے تو آپ جو صورتحال ہے میرے اپنا اندازہ یہ ہی ہے کہ election تو پورے پاکستان کے چاروں صوبہ اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے election ہوں گے اور میرے جو اپنا عرصہ ہے تیرہ اگست کو تقریباً جا کے پورا کر رہی ہے تیرہ اگست کے بعد آپ کو قومی اسمبلی اور صوبہ اسمبلیوں ڈیزال کر کے اکتوبر میں election کرانا پڑے گا اور چاروں صوبہ اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کا election ایک ساتھ ہوگا اب ریویو پیٹیشن میں آپ خود کہتے ہیں کہ بڑے limited point involved ہیں لیکن election commission آف پاکستان نے جو points raise کی ہیں وہ بڑے مضبوط point اس لیے ہیں کہ election commission آف پاکستان نے وہی point raise کیا جو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ election کی date دینے کا اختیار صرف election commission آف پاکستان کا کسی اور کا رہی ہے چونکہ election commission آف پاکستان بھی ایک قائنی ادارہ ہے جو اس کی عدود ہیں وہ ان عدود میں اس نے کام کرنا اور اپنے ریویو پیٹیشن میں election commission آف پاکستان نے جو legal point raise کیے ہیں اس میں ایک point یہ بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیاں کوئی ان کو سپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تیسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہے فنڈ ہمارے پاس نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ election commission آف پاکستان جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ چوبیس نبیہ دن کے اندر election کرانے کا پابند ہے اس election commission آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ free and fair election کرائے وہ بھی آئین کی ایک requirement ہے تو free and fair election کرانے کی ذمہ داری election commission آف پاکستان کی ہے وہ تب بھی ممکن ہوگا کہ جو ادارے ہیں ان کا برپور ساتھ دیں تب جا کے ممکن ہے تو میں یہ سامتا ہوں کہ اب ہنڈربل سپریم کورٹ کے سامنے ریویو پٹیشن ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے میں یہ نہیں کر سکتا لیکن میرے نزدیک شاید election سپریم کورٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی option نہیں رہ گیا کہ وہ ایک ایجنڈے پہ آ جائیں اور پاکستان میں ایک ساتھ election کرانے کا اعلان کریں اور یہ معاملہ بھی پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیں election commission آف پاکستان پہ چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے otherwise جو صورتحال ہوگی پھر آلات خراب ہوں گے آلات پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں اور جس طرح کہ میں نے علی گوھر بلوش صاحب very quickly مجھے تو اکتوبر میں بھی election نظر نہیں آ رہے دیکھیں election جو national assembly کا time ہے وہ تو اغست میں وہ ختم ہو رہے اور میرا خیال ہے کہ واقعی اگر حالات کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ destabilized ہیں اور جس کی سمکہ یہ ملک میں کھلوار کھیلا گیا ہے تو لیکن بہارحال حکومت جو ہے وہ assembly ڈیزولو ہو جائے گی election commission کا کام ہے ہم اکتوبر میں election میں جانے کے لیے تیار ہیں اگر election commission election کرواتا ہے اور یقینی طور پر انشاءاللہ ہو گئے election اکتوبر میں تو میرا ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اکتوبر میں ہی election ہوں گے لیکن حالات واقعی کافی گھمبیر ہیں پریشان کن ہیں اور اس نہج پر پہنچانے والے عمران احمد نیازی صاحب ہیں ان تمام حالات کو اور وہ ان کا کردار اب کھل کر ان کی نفرت جو ملک کے ساتھ ہے جس پر انڈیا حصہ ہے جس پر ہمارے دشمن حصے ہیں ہم آپ اس میں لاکھ لڑائی جھگڑے کریں آپ جو مرضی کہیں علی گور ملوش صاحب اکتوبر میں اگر election ہوتے ہیں تب بھی آپ لوگ کو پنجاب نہیں ملتا دیکھیں یہ تو فیصلہ election میں جا کر ہوگا مباشر لکوان صاحب پنجاب ملتا ہے پہ پنجاب دوہزار ستارہ میں بھی چھینہ گیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے چار پانچ سال گزارے ہیں اور اس وقت دھاندلی کے باوجود بھی ہمارے عراقین اکثریت میں تھے اسمبلی کے اندر بھی لیکن اس اکثریت کو جس طرح سے اقلیت میں بدلا گیا تھا وہ آپ کے سامنے تو یہ تو ابھی اکتوبر میں election دھوں گے پتہ چل جائے گا ووٹوں کے ذریعے کہ کس کے پاس اکثریت ہے اور کس کے پاس ویسے جو پاپولیٹی کا بہت زیادہ دعویٰ کرتے تھے آپ نے دیکھا ہے وہ ملتان سے بھی election ہارے ہیں کراچی سے بھی ہارے ہیں ہر سیٹ پہ خود کھڑے ہوئے ہیں پانچ دس دس ہزار کا صرف فرق آیا تو جب اپنے ٹکٹس دیں ابھی سے دیکھ لیں یہ پنجاب کے ٹکٹ اناؤنس کیے تھے نا اب بلائیں نہ ادھر اپنے گھر کے سامنے دیکھتا ہوں کتنے لوگ وارکینڈیٹس جمع جو پہلے یہ جتھے کٹھے کرتے تھے کتنے جتھے کٹھے کرتے ہیں تو ہلکی کی سیاست ویری کوئکلی میرے پاس آدھا میرنٹا یاسی نزاد صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنا ٹینئور پورا کریں گے ہاں یا نہ میں سر بیرے نزدیک ٹینئور پورا کریں گے اس سے پہلے نہیں جائیں گے اس کے امکانات بہت کم ہیں اور یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کچھ نہیں کرے گی ہیلو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کچھ نہیں کرے گی ہیلو یاسی نزاد آپ کا شکریہ علی گوھر بلوچ آپ کا بھی شکریہ محمود مہ کا بہت بہت شکریہ دیکھتے رہیں کارا سچ دیکھتے رہیں پی این این انڈل ترنیکس ٹائم اللہ حافظ